ڈراما حبس کی ڈبل اپیسوٹ دکھائے گئی اور اس میں بہت ساری چیزیں دکھائے گئیں بہت ساری باتیں دیکھیں خاص کا باسیت کا جو روئیہ ہے وہ تھوڑا کبھی پولیٹیو ہوتا ہے کبھی نیگٹیو ہوتا ہے کبھی آئیشہ سے بہت اچھی ترکی سے بات کرتا ہے کبھی حال اتھاری کی بار ہوتی ہے لیکن چونکہ اس کا بیک گرانڈ ایسے دکھائے گیا ہے کہ وہ جن مسائل کے شکار آئے اس ویسے خاتون کو سمجھنے میں لڑکی کے ساتھ رہنے میں اس کو پریشانی ہوتی ہے اور جب ہی وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے ڈرامی میں جو ہوتی ہیں ایک طرف وہ آئیشہ کو پیسے دیتا ہے کہ اپنے گھرانگی ہیلپ پر ایک اس طرف آئیشہ اس کی خط پڑھ لیتی ہے وہ نراض ہو جاتا ہے آئیشہ تراک کی بات کرتی ہے تو اس پر غصہ کرتا ہے جب وہ اٹھ کے گھر رشتہ لکے آمیر کے لوگ آمیر والے جب زویا گرشتہ لے جاتے ہیں تو وہاں بھی جاتا ہے وہاں نگیٹیو بات کر لیتا ہے اپنے تو آپ پر وہ صحیح بات کر رہا ہوتا ہے لیکن اس پر غصہ نگیٹیو بات ہو جاتی ہے اپنی نرمانے نراض ہو جاتے ہیں مختلف چلے چل رہی ہیں اس ڈرامی میں باسط کا جو کریکٹر ہے وہ زیادہ پاؤنس ہو جا ہے بنسبت آئیشہ کے اور ڈراما جو ہے وہ وہ اچھی نظر پر چل رہا ہے لیکن اس کے مزید اس کو تیزی دکھا رہی ہے تو وہ کی جا رہی ہے اچھا یہاں ڈراما شروع کیا ہے آج ڈبل ایپی شوٹ چکے آئی تھی تو اسٹویٹ شروع سے زیادہ یعنی زیادہ دکھایا گیا ہے کسیہ جو ہے وہ چاہ رہی ہوتی ہے کہ بانو کی جوب کے لیے وہ باسط سے بات کریں لیکن بانو جو ہے وہ ہاتھ جوڑ کا مغفی مانگتی ہے ان سے کہتی ہے کہ آپ خدا کے واسطہ پر بیٹے کی عزت رہنے دیں اور میں جوب تلاش کرلوں گی جوب مجھے مل جائے گی آپ پریشان مت ہو اور جو ہے آپ یعنی باسط سے کوئی بات نہیں کریں گی اور یہاں پر دکھاتے ہیں کہ کریم کو جو ہے سادھی یعنی گھر کا جو نوکر ہے جو اس کا خاص ملازم ہے باسط کا اسے چھٹی دے دیتی ہے کہ اس سے چھٹی چاہی ہوتی گاؤں جانے کے لیے تو سادھی اسے چھٹی دے دیتی ہے جس پر جو ہے جب اس کے علم آتا ہے باسط کے علم اسے بہت تمیزی کرتا ہے اپنی ماں سے اور وہاں پر جو ہے آئیشہ اٹھ کر وہاں سے چلی آتی ہے کہ اسے بہت آفورڈ لگتا ہے کہ وہ اپنی ماں سے کس طریقے سے بات کر رہا ہے اور پھر یہاں پر دیکھاتے ہیں کہ جو سادھی بہتا شرمزدہ ہوتی ہے کہ اس نے نوکر کے سامنے اور اس کی بیگم کے اپنی بیگم کے سامنے جو ہے وہ اس کے بیٹے نے اس سے ایسے بات کی ہوتی ہے یہاں پر دیکھاتے ہیں کہ بانو جو ہے وہ فون پر بتاتی ہے آئیشہ کو کہ میں لفافے لے کر آئی تھی جو بات تم لوگ کے تھے لیکن وہاں میں جب گھر پہنچی تو دیکھا لفافے خالی تھے مجھے لے کر آنے چاہیے تھا مجھے رکھتا ہے کہ پیسے اممہ نے نکالے ہیں لیکن وہاں پر آئیشہ کہتی ہے پیسے اممہ نے نہیں نکالے اس کوشپش کرتے کر کے پار تھا اور پھر اس کو دیکھا تھا کہ اس نے پیمن کرتے وہ اس کو بھی میں نے دیکھا تھا اس لڑکے پیچھے پیسے پر خرچ کر رہی ہے یہ لڑکی چاہتی کیا ہے تو وہاں پر دکھاتے ہیں کہ بانو کہتے ہیں ٹھیک ہے میں اسی کلاس لیتی ہوں اس نگاہ ایسا کہ تو اچھا نہیں کیا بلکل بھی اور وہ جگہ اسی کلاس لیتی زویا کی اور زویا اب مانو تیار نہیں ہوتی کہ اس نے پیسے چورائے ہیں وہاں پر کسی آجاتی ہے اور وہ کسی آجاتی ہے بانو کے اممہ پیسے اس نے چورائے ہیں میرے بیک سے نکالے ہیں کیونکہ اس نے بہتا شاپنگ کیا ہے جو کسی آجاتی میں شاپنگ چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ اس نے مہنگے 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 چھے ہزار کے سوٹ خریدے ہیں اس کا پیسے کہاں سے آئے اس نے اس لڑکی کو شاپنگ بھی کروائی ہے جس پر جو ہے بانو جو ہے کسیہ جو اس پر ہاتھ اٹھانے کوش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اس نے زلیل کر دیا ہے اور وہاں پر زویا کہتی ہے کہ بس آپ کو موقع چاہیے ہوتا ہے مجھ پر ہاتھ اٹھانے کا کسیہ جو ہے وہ پھر چھپ کر جو ہے وہ بات کری لیتی ہے باسس سے فون پر اور کسیہ کے جو بانو کی جوب کے لیے بات کرتی ہے تو وہ کہتا ہے میں کوش کروں گا وہ اتنا اس کو سیریس نہیں لیتا ہے لیکن وہ سمجھ جاتا ہے کہ گھر میں پیسے ضرورت ہوگی تو وہ وہاں پر جو ہے آئیشہ کو پیسے دینے کو کوش کرتا ہے لیکن آئیشہ جو ہے پیسے لینے کو تیار نہیں ہوتی لیکن وہ انسس کرتا ہے کہ آپ گھر میں ضرورت ہوگی آپ ابھی جوب نہیں کر رہی ہیں اور بانو کی جوب کے لیے آپ کے فون آیا تھا تو مجھے لگا کہ آپ گھر میں پیسوں کے یقیناً ضرورت ہوگی تو آپ یہ پیسے رکھ لیں اور آئیشہ پھر وہ پیسے رکھ لیتی ہے یہاں پہ دکھاتے ہیں کہ اس کے اور وہ آفیسے س concentار چلے جاتائے ہیں اور وہاں دیکھتی ہے کہ اس کے ٹوائے میں اس کا ٹوائیہ ہوتا ہے وہ دیکھ کے خوش ہوتیے ہیں کہ اس کے اندرے بچہ بھی چھپا ہے یعنی بچہ چے رکھی میں وہاں اس کے ہاس میں کچھ اللڈیس گر جاتا ہیں جو کہ.. اس کے بچپن میں بچمس Editor مر لš پڑھ لیتی ہے پیچھے دیکھاتے ہیں کہ ماں سے پڑھ کر آتا ہے اور وہ جب دیکھتا ہے کہ آئیشہ نے اسے پڑھ لی ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ ایک پڑھ لیکھی لڑکی لگتی ہے مجھے آپ سے مجھے اس طرح کی امید نہیں تھی کہ کسی کے پرسنل لیٹرس پڑھنا جو ہے وہ جو ہے صحیح بات نہیں ہے تو وہ کہتی ہے کہ آپ نے لیٹرس اپنی ماں کو سینڈ پوسٹ کیوں نہیں کیا اگر آپ پوسٹ کرتے تو ان کو خوشی ہوتی پڑھ کر وہ چاہتی تھے آپ چاہتے تھے کہ وہ واپس آ جائیں ہو سکتا ہے کہ وہ واپس بھی آ جاتی جس پر وہ کہتا ہے کہ میرا ماضی ہے اور میں اپنے ماضی کو دھورانا نہیں چاہتا اس کو اس بارے بات کرنا نہیں چاہتا دکھایا ہے کہ فہد جو ہے وہ لنچ رکھتا ہے ارینج کرتا ہے ڈنر ارینج کرتا ہے دعوت باسد کا دوست جو ہے وہ لوگی شادی خوشی میں لیکن وہاں پر جو ہے وہ آئیشہ تو پہنچ جاتی ہے لیکن جو ہے باسد نہیں پہنچتا اور پھر دکھاتے ہیں کہ آئیشہ اپنے گھر جاتی ہے اور اپنی ماں سے بات کرتی ہے کہ آپ کو بانوں کی جوب کے لیے باسد سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی بانوں کو جوب مل جائے گی اور پھر وہ جا کے زوئیہ کی خلاس دیتی ہے کہ تمہارے ویاسے ہم سب کو انسلٹ ہم سب کو بیدتی اٹھانی پڑی ہے ہم سب کی انسلٹ ہوئی ہے تو میں جو حرکت کی ہے پیسے چورائے ہیں تو وہاں پر جو کہتی ہے وہ کہتی ہے کہ آپ آمیر کی شادی کے لیے بات کریں وہ اس کے آنے ہو تیار ہے رشتہ لے کر وہ کہتی ہے ٹھیک ہے میں رشتہ لے کرتی ہوں تم اس سے بولو کہ وہ رشتہ لے کر آئے پھر یہاں پر دکھاتے ہیں کہ وہ اپنے گھر والے آ رہے ہوتے ہیں اور یہاں پر آئیشہ پر جو ہے آئیشہ اپنے شوہر سے کہتی ہے جب اس کا رویہ دیکھ رہی ہوتی ہے تو وہ مسلسل کے دعوت میں بھی نہیں پہنچتا اور اس کے ساتھ بھی رویہ اس کا جو ہے اس کا لگتا ہے کہ وہ پیسے دیکھا اس پر احسان کر رہا ہے اس کی سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ جو ہے ختم ہوتی جاری ہے اس کے آگے تو وہ وہاں پر جو ہے جو ہے تلاش پہ جانے کی کوش کرتی ہے جہاں پر جو ہے وہ آلریڈی باسٹ جو ہے وہ اپنی میٹنگ کے لئے پہنچا ہوتا ہے اور وہ وہاں پر اس کو دیکھ لیتا ہے اور اس کو منہ کرتا ہے وہاں سے چلے ہو کہتا ہے کہ تم یہاں پر انٹرویو نہیں دوگی یہاں پر میں میٹنگ کے لئے آئے وہاں ہوں اور ہماری بیڈنگ جو ہے وہ فائنل ہو گئی ہے یہاں پر لوگ اس بات کو اچھا نہیں سمجھیں گے گھر آ کر آئیشہ کہتی ہے آپ کا مقصد پورا ہو چکا ہے آپ کا پیسے مل چکے ہیں تو آہم مجھے چھوڑ کر دیتے تو وہ کہتا ہے اس بات سے تمہارا مطلب کیا ہے تو کہتی ہے آہم مجھے طلاق نہیں دیتے تو اس پر اس کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ چلاتا ہے آئیشہ کر کر اور اس پر ہاتھ اٹھاتا ہے مارتا نہیں ہے لیکن ہاتھ اٹھاتا ہے جس پر آئیشہ کہتی ہے کہ آپ اپنی رشتہ اس طرح نبھائیں گے ہاتھ اٹھا کر اپنی بات بنوا کر میری سیلف رسپیکٹ کو ختم کر کر اور وہاں سے چلاتی ہے دکھایا ہے کہ وہ نماز پڑھتی ہے پھر اپنی مانگی ہر چلاتی ہے مانگی کر رشتہ آ رہا ہوتا ہے آم میرا اپنی رشتہ لے کے آ رہا ہوتا ہے زویا کے لیے اور پھر وہاں پر بانو کچھ پیسے کی ضرورت ہوتی ہے بانو پیسے مانگتی ہے تو آئیشہ کہتی ہے تم پیسے مدلو میں آؤں گی تو پیسے کب ارنج ہو جائے گا کیونکہ ناشتے کے لیے ان کے سامنے لوگ پیسے نہیں ہوتے کہ جب وہ لوگ آئیں گے تو ان کے سامنے ناشتہ کیا رکھیں کیانا رکھیں اس کے لیے اس کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے تو آئیشہ کہتی ہے میں آؤں گی تو سب ہو جائے گا وہاں پہنچتی ہے پر دکھایا ہے کہ جو بہت سے تو اس کو بھی غلطی کا احساس ہوتا ہے کہ اس نے جو ہے اس کو ہاتھ اٹھانے چاہیے تو اس نے یعنی کہ اس کو یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی عائشہ ساتھ اور پھر وہاں پر دکھاتے ہیں کہ آمیر کے گھر والا تیلے کے عامر کی جو ماں جو ہے وہ بہت زیادہ لالچی دکھائی ہے وہ اپنی یعنی کہتے ہیں کہ ہمارے پہلے گاڑی نہیں آ رہی تھی تو وہاں پر جو کہتے ہیں کہ آپ کی گاڑی سے بڑی میری میری دھمادی گاڑی ہے اس کی گاڑی آرام سا آ جاتی ہے اور پھر وہ جو ہے کہتے ہیں کہ آپ کو گزارک ایسا ہوتا تو کہتے ہیں بہت اچھی سوٹا ہے میں نے اپنے بیڈیو کو بیٹا بن کے پالا ہے تو یہ لوگ جوب کرتی ہیں مجھے تو یعنی کہ ابھی ضرورتری تھی شادی کی زویا کی مجھے تو آہشہ شادی بھی کرنے ضرورتری تھی لیکن جب اتنا اچھا رشتہ آیا تو مجھے جو ہے وہ انکار کرنا مناسب نہیں لگا اور پھر وہاں پر جو ہے اس کی ماں آمیر کے ماں کہتی ہے کہ آپ جو ہے وہ شادی کے لیے اس کو آپ نے زیور وغیر بنا کے رکھے میں ہیں ہمایہ دیلت دلانے کا بہت زیادہ ریواج ہے لڑکے کو آپ گاڑی دے سکتی ہیں تو وہاں پر وہ بہت زیادہ لالجی پن دکھاتی ہے جس پر وہاں پہنچ جاتا ہے بازت اور بازت کہتا ہے کہ دیلت دلانہ تو ٹھیک ہے اچھی بات ہے لیکن دینے سے پہلے بھی یہ سوچا چاہیے دینے والے کو دیکھنا چاہیے کہ لینے والا جو ہے وہ مستحق ہے کے نہیں ہے تو وہاں پر آمیر کو اپنی انسلٹ فیل ہوتی ہے کہ یعنی کہ اس کو مستحق آیا ہے اور وہ کہتا ہے بازت کہتا ہے کہ مانگنے والے تو ہر چوراہے پر موجود ہوتے ہیں لیکن ہم ہر کیسے دیتے نہیں ہے کیونکہ ہر کوئی جو ہے وہ مستحق نہیں ہوتا یہاں پر آمیر کو بہتا انسلٹ فیل ہوتی ہے وہ زویا سے کہتا ہے کہ آپ نے مجھے کہا میں آپ کے لئے رشتہ لے کر آیا لیکن آپ نے میرے گھر والوں کے انسلٹ کروائی وہاں پر دیتے کوئش کرتی ہے لیکن وہاں پر بہنوں کے ذریعے کے ذریعے میرے انسلٹ کروائی اور وہاں سے اپنی ماں اور باپ کو لے کے چلاتا ہے یہاں پر دیتے میں ہمیں کوئی زوج نہیں ہے لالچیésی ورخ وصہ کا تھی ہے بازت پر کے آپ کے جانتے ہیں ہمارے گھر کی خاصلات کیا ہیں یہاں پر میں یعنی کہ پیسے نہیں ہوتے میں کالیج جا سکوں میں بار بار ماما جو ہے وہ کالیج چھوڑنے کی مجھے کہتی کالیج چھوڑ دو پڑھائی چھوڑ دو اپنی اور میں اگر ایک روٹی سے زیادہ کھالو تو ماں میری شکل دیکھ رہی ہوتی ہے ہمارا حالت تو اس سے چل رہے ہیں اور آپ تو اس گھر پر کھانا 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 بھی مناسب نہیں سمجھتے آپ کو کیا بتا ہے ہمارے گھر اس گھر کے حالت کیا ہیں تو وہاں پر جو ہے بازیت فوراں بانو کو کہتا ہے کہ آپ کل آفیس میں راج ہیں آپ کو جوب مل جائے گی اور پھر وہاں پر آئیشہ رکمچاری ہوتی ہے اپنے گھر پر اپنی ماں کے گھر پر لیکن جو ہے اس کی ماں اور بہنے سے سمجھا بجا کر بھیجتی ہیں کہ ابھی مناسب نہیں ہے بازیت تمہارا عزار کر رہا ہے اور وہ تمہارا کیئر کرتا ہے تمہارا خیال کرتا ہے باہر بیٹا گاڑی دورہ عزار کر رہا ہے بانو سمجھاتی ہے کہ اتنا خیال کرنے والے تمہیں اے شخص نہیں ملے گا تم اسی قدر کرو اور آئیشہ جائے گ بیٹا گاڑی جاتی ہے نیکس میں دکھایا ہے کہ جو بازیت ہے اس کی سلگر ہوتی ہے جس پر جو ہے جو ارینج کرتی ہے سادیا اور سادیا جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہے لیکن وہاں پر دکھایا ہے کہ وہ اپنی آئیشہ سے کہتی ہے کہ میں تم دونوں کو اس سے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے تم دونوں ہمیشہ اسی طرح ساتھ رہنا لیکن وہاں پر جو ہے بازیت کہتا ہے کہ اس طرح مجھے پارٹی دے کر میری بچ پر کی جو محرومیاں ہیں جو مجھ سے مجھ سے جو خو سکتی وہ واپس سے آ سکتا اور وہاں پر سادی طبیعہ جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے یہ تھی دو اپیسوڈ ڈبل اپیسوڈ دکھائی تھی جس میں یہ سب چیزیں دکھائیں گے یہ کافی ڈراما جو ہے آلیڈی تیزے سے بڑھ رہا ہے اور ڈبل اپیسوڈ کے بعد تو اور زیادہ تیزے سے دکھا رہے ہیں یہ دراما بہت آگا تیزے سے جا رہا ہے یہ تا حبس کی ڈبل اپیسوڈ تیرہی ہیں سوڈی اپیسوڈ کا اوال نیس کرپ میں ہ مزید تیزے طابعہ بات کریں گے جب تکرے باچے آمہر کو جیتے چاہے اللہ حافظ